بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں اکم ازوان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگام آپ کے مسائل قہل جسے روزانہ شب سات بجھ کر پانچ منٹ پہ جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے اسی فیس بک پیج اور جامت رشید کراچی سے براہ راستہ آپ کے خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظرین محترم آج بھی آپ کے بہت سارے سوالات کے ساتھ حضر خدمت ہیں امید کرتے ہیں کہ بہت سارے نئے سوالات آپ ہمیشہ کی طرح ہمیں بھیجیں گے سوال بھیجنے کے طریقہ بہت ہی سمپل ہے آسان سا ہے وہ یہ ہے کہ فیس بک پر آ جانے کے بعد فیس بک کے سرچ انجن میں جیٹی آر میڈیا ہاؤس لکھ کر ہمارا پیج سرچ کریں گے اگر آپ نے ابھی تک پیج لائک نہیں کیا تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارا پیج لائک کرنا ہے فالو کرنا ہے اور اس کے بعد ہماری لائف ٹرانسکمیشن جو اسی پیج پر جاری ہے اس کا حصہ بن کر اسی ٹرانسکمیشن کے کومنٹ بار میں اپنا سوال اپنے نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ لکھ کر ہمیں بھیج دینا ہے انشاءاللہ لزیز بروقت آپ کے سوال کو اس پروگرام کا حصہ بنانے کے ہم پابند ہوں گے ناظرین محترم آج کی نشیز کے معزز مہمان ان کا تعارف پر آغاز پروگرام کا آپ کے سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ مفتی عصداللہ شہباز صاحب دامت برکاتہ ہم آج کے پہلے معزز مہمان ہیں سینئر ترین مفتی ہیں استاز الحدیث ہیں جامت الرشید کراچی کے ساتھی ساتھ معامل مصول ہیں اسیسن ڈائریکٹر ہیں شعبت خصوصات جامت الرشید کراچی کے اور ماہر فلکیات بھی ہیں جامت الرشید کے شعبہ فلکیات کو آپ ہیڈ کرتے ہیں دیکھتے ہیں آج کے دوسرے معزز مہمان ساتھ موجود ہے مفتی نبید اللہ صاحب معامل مفتی سینئر استاز جامت الرشید کراچی میں دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں اور اس کے بعد آغاز کروں گا سوالات کے سلسلے کا اور آج کا پہلا سوال مفتی عصداللہ شہباز صاحب کی خدمت میں جائے گا سوال پوچھا ہے عمر صاحب نے کراچی سے وہ یہ پوچھتے ہیں ہم صاحب کہ والدہ کو ہڈی کا کینسر ہے اور کیمیو تھراپی چل رہا ہے ہلنے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے ان کو تھوڑی سی بحرکت کرتی ہیں تو اور پانی کی وجہ سے ڈر ہے کہ کہیں تھنڈ نہ لگ جائے کیا وہ بس طرح پر لیٹ کر بغیر قبلہ رخ ہوئے نماز پڑھ سکتی ہیں اور اس صورت میں اس تکلیف کی صورت میں ان کے لیے تیمم کا کیا حکم ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اگر کوئی تکلیف اتنی زیادہ ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر یہ ہلیں گی تو اس کی وجہ سے اس کی تکلیف میں مزید اضافہ ہو جائے گا مرض بڑھ جائے گا یا یہ پانی سے اگر وضو کریں گی تو ان کی تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا بڑھ جائے گا یا کوئی عضو شل ہونے کا خطرہ ہے یا کوئی اور جان لیوہ مسئلہ ہے تو پھر تو ان کو اجازت ہے کہ وہ تیمم بھی کر لیں اور یہ بھی اجازت ہوگی کہ جس طرح اب بھی ہے وہ ہل نہیں سکتی ہیں اور ہلانے سے تکلیف ہوتی ہے یہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر یہ ایسے کرے گی تو اس کی مرض میں اضافہ ہو جائے گا تو پھر وہ بغیر رخ قبلہ کی ہوئے بھی نماز پڑھ سکتی ہیں لیکن اگر ایسی صورتہار نہیں ہیں بس ویسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کیونکہ تکلیف ہے لہذا اس کو نہ ہلایا جائے اور اپنی طرف سے یہ انہوں نے اندازہ لگایا تو پھر تو ٹھیک نہیں ہے نہ تیم موکران ٹھیک ہوگا ماہر ڈاکٹر کی رائے کی مطابق اس کو دیکھا جائے اگر وہ کہتا ہے کروا تو پھر کرنا جائے ہو جائے گا بہت شکریہ مصحب جزاکم اللہ اور عمر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو اور جتنے بھی مریض ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ آجلہ مصمم اللہ دائمہ نصیب فرمائے اگلا سوال ہے بنت جمال صاحب کا کراچی سے مصحب یہ پوچھتی ہیں کیا نفل نماز میں کسی دنیاوی چیز مانگنے کی نیت کی جا سکتی ہے جیسے دبلہ ہونے کی یا خوبصورتی میں اضافے کی اگر نیت کی جائے اور وہ مانگا جائے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ درست ہے دیکھیں نماز میں جو دعائیں ہوتی ہیں اس میں دنیاوی چیزیں منا ہے وہ نہیں مانگنے چاہیے دنیاوی چیز یہی ہے کہ مجھے پیسے دے تو مجھے دبلہ کر دے ویسے دبلہ ہونا یہ دعا سے ہوتا نہیں ہے اس کے لئے کھانا چھوڑنا پڑتا ہے اور ورزش کرنی پڑتی ہے محض دعا کرنے سے دبلہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی دعا بیرہا نماز میں نہیں ویسے عام اگر کرنا چاہتی تو کر دے ممکن ہے کہ کسی کو کسی مرض کی وجہ سے مٹاپا ہو تو وہ دعا سے ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن اگر عام کھانے پینے کی وجہ سے مٹاپا ہے تو وہ پھر دعا سے نہیں اس کے لئے دعا ضروری ہوگی جو چیزیں مانگی جاتی ہیں عام افراد سے وہ چیزیں نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش نہیں کرنی چاہیے وہ مانگنی ہیں اگر دعا کرنا ہی چاہتے ہیں تو نماز کے بعد آپ دعا کریں نماز میں فقط مسنون اور معصور دعائیں وہی پڑھی جائیں یہ نہیں اس طرح کی دعائیں نہ مانگی ہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ جزاکم اللہ اور وہ جو صحابہ اکرام کے متعلق آتا ہے کہ وہ جوتے کا تسمہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے یعنی اتنا اللہ تعالیٰ پر ان کو یہ گئی ہیں تو وہ میرا خیال ہے نماز کے بعد جو دعا ہے نماز کے اندر نہیں نماز کے اندر نہیں بہت بہت شکریہ اگلا سوال ہے فیاض احمد صاحب کا سعودی ریبیہ سے نماز میں تشہد کے دوران شہادت کی املی کو مسلسل حرکت دینا کیسا ہے اور اس میں صحیح طریقہ بھی آپ بیان کریں گے کیونکہ بعض لوگ مسلسل اس کو ہلا رہے ہوتے ہیں بعض لوگ اٹھا کے رکھتے ہیں بعض لوگ بلکل گرا دیتے ہیں اٹھانے کے بعد صحیح طریقہ کیا اس میں جو تشہد کے وقت یعنی اشارہ کے وقت جو انگلی کی کیفیت ہے یا ہاتھ کی کیفیت ہے اس میں مختلف روایات آئی ہوئی ہیں بعض روایات میں مثلا یہ بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تئیس کا عدد بناتے تھے اقد الانامل کا ایک عدد ہے اس کے طریقے ہوتا ہے کہ ان انگلیوں کو آدمی تین کو بند کر دے اور یہ انگوٹھا ان دونوں انگلیوں کے درمیان میں رکھے اور اس طرح اشارہ کرے اس طرح یعنی تئیس کا عدد بناتے تھے اور باہر روایات میں تریپن کا عدد ہے تریپن کا عدد تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی انگوٹھے کو یہاں رکھے اور تین ایسے انگلیاں یہ بند کرے یہ انداز بھی بعض روایات میں آئے ہیں بعض روایات کے اندر یہ آئے کہ اس کا حلقہ بنا کر یعنی درمیان والی انگوٹھے کا حلقہ بنا کر اور اس سے اشارہ کرتے تھے یہ دو انگلیاں بند ہوتی تھیں اور پھر اس اشارے کے اندر ایک اشارہ کیسے رکھتے تھے اس میں بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آمزل صلی اللہ علیہ وسلم اس اشارے کی طرف مسلسل دیکھ رہے ہوتے تھے بعض میں یہ بھی ہے کہ ان کو حرکت دے رہے ہوتے تھے تو یہ مختلف قسم کی روایات ہیں اس اشارے کے بارے میں تو ان میں سے جو ہمارے ہاں ہمارے علماء اکرام نے جس چیز کو ترجیح دی ہے تو وہ اس کو دی ہے کہ آدمی انگوٹھے اور درمیان والی انگلی کا ایسے حلقہ بنائے اور ان دو آخری والی دو انگلیوں کو بند کر دیں اور اس انگلی شہادت والی سے اشارہ کریں اس کو اوپر اٹھائیں اشارہ اللہ پہ اوپر اٹھا دے گا اللہ پہ اس کو نیچے کر دے گا اور نیچے بھی اتنا کرے گا کہ بس یہ یہاں رکھی ہوئی ہے گھٹنے کے اوپر تو یہ دونوں انگلیاں اپس میں برابر ہو جائیں بلکل یہ نیچے گھٹنے پہ نہ رکھیں بس ایسے اشارہ باقی رہے گا تو آخر تک اس طرح اشارہ باقی رہے گا یہ ہمارے حضرات نے اس کو ترجیح دی ہے باقی جو ہلانے والی ہے اس کو اس لیے ترجیح نہیں دیتے کیونکہ نماز کے اندر سکون کا حکم ہے کہ نماز کو سکون کے ساتھ پڑھنا چاہیے اس کو اشارہ دیتے حل کر حرکت کرتے رہیں گے تو پھر وہ سکون باقی نہیں دیتا اس لیے اس سے روایت کو ترجیح نہیں دیئے باقی روایت کو جن کے اندر سکون کا ذکر ہے ان کو ترجیح دیا ہمارے علوہ اکرام نے اسے وہی معمول بھی ہا ہے بہت شکریہ جزاکراللہ اور مسلسل حرکت والی بات اس کو ترجیح نہیں ہے اگرچہ وہ بھی روایت میں اس کا بھی ذکر ہے البتہ جس طرح مقصانہ پورا طریقہ پوری ریل قصہ سمجھا دیا سارے طریقے بتا دیئے تو اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ اس شہادت کے عملی کو مسلسل اس دوسری والی عملی کے برابر لاکر یوں روک دیں گے کھڑا رکھیں گے بہت شکریہ مفتی نبید اللہ صاحب کی خدمت میں سوال ہے پہلا آج کی نشست کا کاشف خان صابتک سے پوچھتے ہیں صاحب اگر جسم کے کسی حصے سے خون نکلے اور وہ کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہوں گے یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کپڑوں پر جب خون لگ جائے تو ظاہر ہے کپڑے سے ناپاک تو ہو جاتے ہیں اور اس کو دونہ بھی ضروری ہوتا ہے اور اس حالت میں مسجد جانا ہے نماز پڑھنا جان بوجھ کری یہ بھی صحیح نہیں ہے البتہ اگر کوئی شخص بیادیانی میں نماز پڑھ لیتا ہے اس کو پتہ نہیں تھا خون لگا ہوا ہے اور نماز پڑھ لیتا ہے اب نماز ہوگی یا نہیں ہوگی اس بارے میں یہ حکم ہے کہ اس خون کی مقدار کو دیکھیں گے اگر وہ مقدار جو ہے یا تھیلی کے پیلاو کے برابر یا اس سے کم ہے تو یوں کہا جائے گا کہ نماز ہو گئی ہے لیکن پھر بھی دونا لازم ہے اور اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر نمازی نہیں ہوئے پہلے کپڑے دوئے گا پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھیں گے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا جزاکم اللہ اور اگلا سوال آپ کی خدمت میں ہے کمل صاحبہ کا کہتی ہیں کیا مہندی لگے ہونے کی حالت میں تیموم کر کے نماز پڑھنا جائز ہے کیونکہ آئی تنک کہ یہ پوچھنے چاہ رہی ہیں کہ مہندی عذر ہے تیموم کے لئے جو بن سکتے ہیں جی نہیں مہندی کوئی عذر نہیں یا تیموم کے لئے لہذا اگر اس کے علاوہ پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہونے کا کوئی اور عذر ہو پھر تو اس کا اعتبار ہوگا اور وہ عذر بتا کے پھر معلوم ہوگا کہ وہ عذر معتبر ہے یا نہیں یہ مہندی جو ہے یہ کوئی عذر نہیں ہے لہذا اگر کسی نے لگائی ہو تو پھر پانی موجود ہے تو عذر کرنا ضروری ہوتا ہے عذر نماز کے لئے تیموم سے جو ہے وہ کام نہیں چلتا ہے چھیک تیموم سے کام نہیں چلے گا بہت بہت شکریہ اکرام اللہ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں اگر اثر کی نماز پڑھنے کے دوران مغرب کی آزان ہو جائے تو اثر کی نماز کا جو کہ جاری ہے کیا حکم ہے توڑ دیں گے جاری رکھیں گے کیا حکم دیکھیں وہ اثر کی نماز جو ہے وہ جاری رکھیں گے توڑیں گے نہیں تو نماز جب مکمل ہو جائے تو نماز تو ہو جائے گی البتہ اس بات میں وہ ہوگا کہ یہ آدھا نماز ہے یا قضا نماز شمار ہوگی تو اس بارے میں چار اقوال ہوتے ہیں دو جو ہے ایک مشہور قول اور ایک راجے قول میں عرض کر دیتا ہوں تو وہ مشہور قول یہ ہے کہ کسی کو تکبیر تحریمہ اگر آدھا میں یعنی صحیح وقت میں مل جائے تو یوں سمجھا جائے گا کہ اس کی نماز آدھا شمار ہوگی اور یہ قول مشہور ہے دوسرا قول راجے یہ ہے کہ جتنا ایسا نماز کا جو ہے وہ آدھا وقت میں تھا تو وہ آدھا شمار ہوگی اور جتنا ایسا قضا وقت میں وہ قضا شمار ہوگی یہ راجے قول ہے لیکن بارال چاہے آدھا ہو یا قضا ہو نماز دونوں صورتوں میں ہو جائے گی اور نماز مکمل کرنی چاہیے نماز مکمل کرنی چاہیے اور نماز دونوں صورتوں میں ہو جائے گی توڑنے کی گنجاشنی ہیں بہت بہت شکریہ نصرین صاحب مکہ مکرمہ سے پوچھتی ہیں میں سال میں ایک بار یا دو بار اپنے والدین کے گھر کبھی ایک ماہ اور کبھی دو ماہ کے لئے پاکستان جاتی ہوں میرا کچھ سامان بھی ادھر ہے ایک بار میں ایک ہفتہ کے لئے چلی گئی میں نے پوری نماز پڑھ لی کیا مجھے سفر کی نماز پڑھنی چاہیے تھی اس دوران اگر نہیں پڑھی تو کیا اب اس سفر کی نماز والی یعنی قصر کی مجھے قضا کرنی ہوگی کہ جو میں نے حالت اقامت والی نماز مکمل پڑھ لی ہے وہ درست ہو گئی دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہم نے وہاں سامان رکھا ہے تو سامان اگر اس غرض سے ہو کہ وہاں میں جاؤں گی اور بطور اقامت کے وہاں رہوں گی اسی مقصد سے تو پھر یہ جب بھی وہاں جائے گی تو اس میں یہ کہ وہ مقیم شمار ہوتی ہے اور پوری نماز پڑھے گی اور اگر سامان اس غرض سے نہ ہو تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ جب یہ پندرہ دن سے کم کی نیت سے وہاں گئی ہے تو پھر ان کو قصر نماز پڑھنی چاہیے تو اب یہ ان کو معلوم ہے کہ سامان انہوں نے کس غرض سے وہاں چھوڑا ہے کس وجہ سے وہاں رکھا ہوا ہے تو اس کے مطابق یہ فیصلہ ہوگا اگر انہوں نے اقامت ہی کی نیت سے وہاں رکھا ہے پھر ایک ہفتے میں وہاں انہوں نے پوری نمازیں پڑھئی ہے تو نماز ہو گئی ہے دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر انہوں نے اس نیت سے وہاں نہیں رکھا ہے بلکہ ویسی سامان رکھا ہوا پڑھا ہوا ہے یہ نیت نہیں ہے کہ میں وہاں اقامت اختیار کروں گی تو پھر اس صورت میں اس عرصے میں جو ایک ہفتے کے لگے گئی وہاں ان کو قصر نماز پڑھنی چاہیے تھی تو اگر نیت واضح ہو جائے تو اس کے مطابق جو انہوں نے پھر خکمت ہے بہت بہت شکریہ نیت پر دار و مدار ہے اس مسئلے کا اگر آپ نے نیت یہ کی ہے کہ مجھے وہاں پندرہ دن سے زائد رہنا ہے پھر آپ ایک ہفتے میں بے شک واپس آ گئی تو اس دوران آپ نے نہیں وہ نہیں ہے یہ جو سامان رکھا ہوا ہے وہ کس نیت سے رکھا ہوا ہے اس کا اعتبار ہوگا اگر یہ اقامت کہ میں کبھی سال میں ایک دو دفعہ کروں گی اور ادھر اقامت اختیار کروں گی اس نیت سے ہے تو پھر وہ اگر ایک مہنے کے لئے آ جائے پندرہ دن کے لئے آ جائے دس دن کے لئے آ جائے تو پھر وہ تن اقامت شمار ہوتے چونکہ پہلے بھی ایک ایک مہنے یہاں رہ چکی ہے پھر پوری نماز وہ پڑے گی اس سامان کا جو انہوں نے رکھا ہے اس میں نیت کا اعتبار ہوگا میں اوورال بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم کہیں سفر پر جاتے ہیں تو ہم نے پندرہ دن سے زائد ٹھہرنے کے لئے نیت کر لی ہے ایک دفعہ تو ہم مکمل نماز ہی پڑھیں گے چھے جائے کہ ہم درمیان میں کسی بھی سبع ہفتے میں واپس آگئے پندرہ دن سے پہلے واپس آگئے بہت بشکریہ آپ کا جی جزاک اللہ نیت کا اعتبار ہے نیت آپ واضح کر دیں تو مزید آپ کی سوال کا تفصیل سے جواب دی جائے سکے گا محمد عاصم صاحب میر پر خاص سے پوچھتے ہیں سوال اس سے پہلے میں سوال لے لیتا ہوں شاہد نصیر صاحب کا مفتی صد اللہ شہباز صاحب کی خدمت میں جائے گئے اس سوال بیعت کر کے دو رکعت پڑھنا کیا یہ سنت اور سنت سے ثابت شدہ بات ہے یا اہمین بیعت کرنے کے بعد دو رکعت پڑھنا یہ کوئی لمسنون ہے اور نہ ہی اس کا کوئی شیخ حکم دیتا ہے بس ویسے اگر کسی نے یہ سوچا کہ بھی میں نے بیعت کی ہے اور بیعت میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان سے توبہ کرتا ہے آدمی تو مجھے اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی ہے اور اس کے شکرانے کی طور پر دو رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتا ہے وہ معانت نہیں ہے لیکن اس کو مسنون سمجھنا یا لازمی چیز سمجھنا یہ ٹھیک نہیں لازمی سمجھنا ٹھیک نہیں ہے ویسے ہی پڑھنا اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے اچھی بات ہے سیدہ فریدہ صاحبہ کا سوال ہے کیا اشراق اور چاشت کی نماز ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں جی ہاں کل بھی میں نے ارز کیا تھا کہ اشراق کا وقت اور چاشت کا وقت تقریباً ایک ہی ہوتا ہے جیسے ہی سورج تھوڑا سا بلند ہو جائے اتنا بلند ہو جائے کہ آپ اس کی طرف نہیں دیکھ سکتے آنکھیں چندھیانے لگ جائیں تو اب نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے تو لہذا آپ اشراق بھی پڑھ سکتے ہیں اور چاشت بھی اس کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن چاشت کے لیے اس کا مستحف وقت وہ چوتھائی دن گزر جانے کے بعد ہوتا ہے اور یعنی طلوع افتاب سے لے کر نصور نہار تک کا جو وقت ہوتا ہے اس کا آدھا کر لیے جائے تو اس کے بعد مستحف وقت شروع ہوتا ہے تو اس وقت چاشت پڑھنی چاہیے لیکن ساتھ بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں شکریہ ساتھ بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں نادر ایاز صاحب کا سوال ہے کراچی میں قبلہ کتنی ڈگری پر ہے کراچی میں جو قبلہ ہے وہ شمال سے تقریباً ساڑھے بانویں درجے ہیں 92.4 92.5 اتنی درجے پر ہے کیونکہ مختلف جگہیں ہیں عموماً کراچی کا سبتی قبلہ ہے یعنی شمال سے ساڑھے بانویں درجے قبلہ ہے بطرف مغرب بطرف مغرب کہا جاتا ہے بطرف مغرب بہت بہت شکریہ آپ کا اگلہ سوال آپ کی خدمت میں ہے ظاہر خان صاحب کا کوئٹا سے وہ کہتے ہیں کیا قبلہ کنیکٹ اپلیکیشن جو پلے سٹور سے افکرس وہاں سے ملتی ہوگی مستند ہے قبلے کی ڈائریکشن کی حوالے سے یہ اپلیکیشن میں نے ڈاؤنلوڈ کی اور اس کے پھر استعمال بھی تھوڑا سا کیا اس کو تو اس میں مجھے نتیجہ صحیح نہیں لگا اس کا تو قبلے کی ڈائریکشن بتانے میں کچھ غلطی کرتی ہے حالبتہ اتنی زیادہ غلطی نہیں ہے کہ نماز ہی ٹھیک نہ ہو حالبتہ آپ اگر آپ عام نماز پڑھنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کیسے مکنہ تیس یا کتب نماز استعمال کرنا ہے کہ قریب کوئی لوہے کی چیز نہ ہو یا دوسری کوئی مکنہ تیس والی چیز نہ ہو جو اس کے اوپر اثر انداز ہو سکے تو پھر آپ اس کے مطابق پڑھ سکتے ہیں لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہے کیونکہ یہ سارا مکنہ تیس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے تو یہ جس طرف بھی لوہا ہوگا مثلا آدمی بیلڈنگ میں بیٹا ہوا ہے تو کہیں پلر ہے اس کے اندر سریعہ ہے تو اس بیم بنا ہوا ہے تو اس میں سریعہ کی طرف ہو جائے گا تو لوہا اس کو کھینچتا ہے اسی طرح گھر میں بسیار گھڑی ہوتی اس میں سیل ہوتا ہے موبائل ہوتے ہیں خود اس کے اندر بیٹری ہوتی ہے تو دوسرا موبائل اس کے قریب ہوگا تب بھی یہ رخ تبدیل کر لیتا ہے تو یہ احتیاط کر کے استعمال کرنی چاہیے کیونکہ یہ اسی مکنہ تیس کے اوپر کام کرتا ہے اسی کی بنیاد پر وہ جہت کبلہ بتا رہا ہوتا ہے تو احتیاط کر کے استعمال کریں ویسے ہی کیفہ متفقہ نہیں استعمال کریں اس کو بار بار تجربہ کریں پھر استعمال کرنا چاہیے چھیک ہے بہت شکریہ اس کے علاوہ کوئی مستند اپلیکیشن ہے یہ اپلیکیشن میں جو جہت کبلہ بتائے گی وہ سارے اسی قانون کے مطابق بتائے ہیں تو لہذا جب اسی قانون کے مطابق جتنی مرضی وہ مستند ہو آپ کو استعمال کا طریقہ نہیں آتا ہے آپ غلطی کریں گے اس میں بہت شکریہ اور میرا مجھے جہاں تک یاد ہے شاید آپ ہی نے اس پر ریسپونٹ کیا تھا کہ ایک سوال آیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے مسجد بنانی ہے تو مسجد کی بنیاد کبلہ کی سمت میں ظاہر ہے ہم جب محراب بناتے ہیں بنیاد رکھتے ہیں کبلہ روک کی تو اس پر بھی اپلیکیشن اس پر یہ یہاں سے مسئلہ ہوا تھا بتایا تھا مفتی صاحب نے شاید آپ نے یا مفتی فیصل صاحب نے کہ آپ مسجد جب بنا رہے ہیں مسجد کی بنیاد رکھ رہے ہیں تو اس کے لیے اس موبائل کے اپلیکیشن پر تو انحصار بلکل درست نہیں ہوگا ہاں البتہ ذاتی آپ کو انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں کہیں آپ کو بتانے والا نہیں تو وہاں استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بھی آپ بتا دیجئے کہ کتنا فرق ہو کی بلا کسی مت سے تو نماز درست ہو جائے گی یہ بھی ضرور یہ بات آپ کے ٹھیک ہے کہ اگر آدمی مسجد بناتا ہے تو مسجد بلکل ٹھیک حد تل امکان جتنی کوششوں سے اس کے مطابق ٹھیک بنانی چاہیے تو وہ تو بلکل سوفیصد جتنی ہمارے بشری طاقت میں ہیں اس کے مطابق ٹھیک ہونی چاہیے البتہ انفرادی نماز آپ اس موبائل کے مطابق پڑھ سکتے ہیں کیونکہ شریعت نے اس میں گنجائش رکھی ہے اور اتنے زیادہ تنگی نہیں پیدا کی تو جس کی وجہ سے جو مفتہ بھی قول ہے وہ یہ ہے کہ دونوں طرف یعنی جس طرف اگر میرے سامنے بلکل قبلہ ہے تو اس سامنے قبلہ سے پینتالیس درجے ادھر دائیں طرف بائیں طرف اور پینتالیس دائیں طرف اگر اس ایریے کے اندر اندر آپ نے رخ پھیر کر نماز پڑھ لی ہے پھر تو وہ ہو جائے گی لیکن اگر پینتالیس سے آگے نکل رہے پھر پوری جہت ہی بدل جاتی ہے تو اس وجہ سے پھر وہ جہت سے باہر نکل جائے کہ وہ نماز نہیں ہوگی اس کے اندر اندر آپ نے پڑھ لی ہے نماز تو ہو جائے گی لیکن مسجد اتنے فاصلے سے نہیں بنانی چاہیے مسجد ٹھیک بنانی چاہیے جزاکم اللہ بہت شکریہ آپ کا اور اگلا سوال ہم لیں گے اور وہ بھی آپ کی خدمت میں آئے گا سوال ہم سے پوچھا ہے محمد بلال رزا صاحب نے نمکانہ صاحب سے کہتے ہیں اسلامی کتب خاص طور پر قرآن پاک کو لیپ ٹاپ میں انسٹال کر کے پڑھنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے اگر نہیں تو کون سے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے لیپ ٹاپ وغیرہ پہ تلاوت کرنی چاہیے وہ آداب کیا ہیں کوئی خاص ہوں تو ذرا بسات کے چاہیے دیکھیں لیپ ٹاپ میں یا دیجیٹل فارمیٹ میں جو قرآن پاک ہوتا ہے اس کے بارے میں دونوں کول موجود ہیں بازرات کا یہ کہنا ہے کہ جب دیجیٹل فارمیٹ میں ہے تو اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے بغیر وضو کے بھی آدمی ہاتھ لگا سکتا ہے اگرچہ بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے ہی پڑھے لیکن بغیر وضو کے بھی ہاتھ لگا جا سکتا ہے وہ گیا مصاف کے حکم میں نہیں ہے تو جب مصاف کے حکم میں نہیں ہے تو اگر کسی وقت کوئی ایسا موقع ہے آپ کے پاس وضو نہیں ہے اور آپ اس موبائل میں یا لپٹاب میں قرآن پاک ہے اس کو پڑھنا چاہتے ہیں موبائل کو ہاتھ لگایا ہوا ہے یا لپٹاب کو ہاتھ لگایا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے تو چل جائے گا لیکن اگر دوسری اسلامی کتب آپ نے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہیں تو اس کے بارے میں عام جو کتاب پڑھنے کی آداب ہوتے ہیں وہی والے آداب کا اعتبار کیے جائے گا مثلا کتاب کو احترام کے ساتھ رکھنا چاہیے اس کے نیچے نہیں رکھنا چاہیے یہ عام جو آداب ہیں جو کتابوں کے آداب ہوتے ہیں اسی کے مطابق آداب کا لحاظر کھا جائے گا کوئی خاص ایسا آداب نہیں ہے جو خاص اس کے لئے بتایا جائے گا بہت شکریہ مفتی نوید اللہ صاحب کے خدمت میں آئیں گے اور سوال آپ سے پوچھ رہے ہیں محمد عاصم صاحب میرے کو خاص سے میری ہمشیرہ کی دو بچیاں جوان ہیں اور دو بچے پندرہ سات سے کم عمر ہیں ان کی اور خامد کی عامدنی صرف دس ہزار روپے ہے اور ہمشیرہ کے پاس ایک طولہ سونا بھی ہے کیا میں اپنی بہن کو ان حالات کے پیش نظر زکاة دے سکتا ہوں زکاة تو ان کو دی جاتی ہے جو مستحق زکاة ہو تو اب یہ دیکھیں کہ وہ مستحق زکاة ہے یا نہیں یعنی مستحق زکاة کا مطلب یہ ہے کہ زکاة میں جو چار ہموال ہوتے ہیں سونا چاندی اور مالی تجارت اور نقدی اس کے ساتھ ضرورت سے زائد سامان جو سال میں ایک عدد دفع بھی نہ استعمال ہوتا ہے ان کو ملا کر اتنی رقم بن جاتی ہے جو ساڑے باون تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو پھر وہ مستحق زکاة نہیں ہے اور اگر یہ مقدار نہ بنتی ہو تو پھر وہ مستحق زکاة ہے تو انہوں نے کہا ایک طولہ سونا ہے تو اس کے ساتھ یہ چیزیں بھی دیکھی جائے تو اگر وہ مستحق زکاة بنتی ہے تو زکاة دے سکتے ہیں اور اگر مستحق زکاة نہیں بنتی تو پھر زکاة دینا سے وہ زکاة ادا نہیں ہوگی تو یہاں پر دوسری بات یہ کہ اگر یہ بظائر یہ اگر مستحق زکاة نہیں بنتی مگر شہر مستحق زکاة بنتی ہے ان کو دے سکتے ہیں یعنی جو بچے ہیں جو بالغ بچے ہیں اور وہ مستحق زکاة ہے پھر ان کو دے سکتے ہیں تو یعنی اس خاندان میں جو انہیں کسی کو بھی پھر دے سکتے ہیں لیکن یہ خیال اکنہ ضروری ہے اور وہ اس کی ترتیبی ہے جو ہم نے عرض کر دی بہت بہت شکریہ خاندان میں آپ دیں آپ کا جو مقصد ہے وہ تو ان کی مدد ہے ان کی مطلب ان کے جو حالات ہیں گھر کے ان کو بہتر کرنے میں آپ کو انٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اچھی بات ہے اور ہونا بھی چاہیے تو اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ کی ہمشیرہ خود مستحق زکاة ہیں جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کو بڑا حراس نہ دیں تو ان کے خاندان میں یا ان کی فیملی میں ان کے بچے ہیں یا ان کے شوہر ہیں ان میں سے جو بھی مستحق زکاة ہے اور وہ اس طرح اس نساب کا مالک نہیں ہے کہ جو ہم زکاة لینے کے لیے لینے کے لیے مانے ہوتا ہے تو ان کو آپ رقم زکاة کی ادا کر سکتے ہیں ادوائز آپ زکاة ادا نہ کریں تو نفلی صدقہ ان کو دے سکتے ہیں کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ اگلے سوال آپ کی خدمت میں ہے امی ابراہیم صاحبہ کا سعودی ریبیہ سے کہتی ہیں ہمارے گھر میں ایک لڑکا صفائی وغیرہ کا کام کرتا ہے کیا ہم اس کو اپنا اور اپنے بچوں کا صدقہ دے سکتے ہیں جبکہ ہمیں اس کے صاحب حیثیت ہونے یا نہ ہونے کا علم نہیں ہے دیکھیں صدقہ جی بالکل دے سکتے ہیں تاہم یہ خیال لکھنا ضروری ہے کہ یہ صدقہ جو ہے اس کی تنخواہ میں شمار نہیں کریں گے صدقہ کے نام پہ دے رہے ہیں اور وہاں پھر وہ تنخواہ سے کھٹوٹی کر رہے ہیں تو یہ نہیں باقی ہے کہ صدقہ دے سکتے ہیں وہ اگر غریب ہے یا معلوم نہیں ہے ان کے بارے میں تو صدقہ دینے میں حرج نہیں ہے صدقہ دینے میں حرج نہیں ہے بہت شکریہ آپ کا بنتی آدم صاحبہ کے پی کے سے پوچھتی ہیں وہ یہ پوچھتی ہیں کہ مفتی تارک مصور صاحب کا شورٹ کلپ سنا جس میں انہوں نے فرمایا کہ ایک تولہ سونا کے ساتھ ایک روپیہ بھی ہو تو چاندی کے حساب سے زکاة ہوگی لیکن ساڑھے سات تولہ سونا پر زکاة اس وقت ہوگی جب اس کے ساتھ کچھ بھی نہ ہو اکیلا سونا ہو اس آخری بات کی وضاحت فرما دیکھیں سونے کا جو نساب ہے اگر صرف سونا ہے تو وہ پھر اس میں قیمت کو نہیں دیکھتے اس میں پھر وزن کو دیکھتے یعنی اس کے پنسا جو ہے نا چاندی نہیں ہے نکتی نہیں ہے مالی تجارت نہیں ہے صرف سونا ہے تو سونے میں پھر قیمت کو نہیں دیکھتے پھر ساڑھے ساتھ تولہ کو دیکھتے اگر وہ ساڑھے ساتھ تولہ بن جاتے تو اس پر زکاة لازم ہوتی ہے اور اگر وہ ساڑھے ساتھ تولے سے کم ہے تو پھر زکاة لازم نہیں ہوتی اور اگر سونے کے ساتھ ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک بھی چیز ہے تو پھر سونے کے وزن کو نہیں دیکھتے پھر یہ دیکھتے ہیں دونوں کو ملا کر اس کی قیمت ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو زکاة لازم ہوگی اور اگر نہیں پہنچتی تو پھر زکاة لازم ہوگی بہت بہت شکریہ بزاعت کے لئے مفتی عبداللہ شہباز صاحب موجود ناظرین مہترم پروگرام بھی جاری ہے جاری رہے گا کچھ دیر اور اور آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام میں جس طرح آپ خود شریک ہیں اپنے دوست صاحب آپ رسیداروں کو اس پروگرام میں ضرور شریک کریں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بس شیئر کا آپشن موجود ہے اس پروگرام کو آپ اپنے ہلکہ احباب کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ جو علمی دینی مسائل کے حوالے سے آپ اپنی پیاس بجا رہے ہیں اپنی تشنگی دور کر رہے ہیں دوسرے بھی اس سے استفادہ کر سکیں مفت کا عجر آپ کے لئے پکا ہے یقیناً ہے لازم ہے مفتی عصد اللہ شہباز صاحب کی خدمت میں جاؤں مسیح اللہ صاحب اجرا سے پوچھتے ہیں کتب اور عبدال کون ہوتے ہیں ان کی کیا تعریف ہے کتب اور عبدال پہلے بھی یہ سوال آ چکا ہے شاید اس پہ کلپ بھی ہوگا یہ اصل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو قرآن اور حدیث سے ثابت کیا جائے اور جس کی باقید ہے نص وارد ہوئی ہو کہ اتنے کتب ہوتے ہیں اتنے عبدال ہوتے ہیں البتہ یہ جو تقوینی باتیں ہیں جو مزرگان دین ہیں یا اولیاء اللہ ہیں انہوں نے ولایت کے مختلف مقامات بنائے ہوئے ہیں ان میں سے یہ کتب ہونا عبدال ہونا غوث ہونا ولی ہونا یہ سارے اسی کے مقامات ہیں لیکن وہ مقامات ایسے نہیں ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کو متصرف فی الامور سمجھا جائے بعض لوگوں اصل میں کتب اور عبدال کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری دنیا کے کاروبار کو چلاتے ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں ہے پوری دنیا کو چلانے والے تو اللہ تعالی ہی ہیں اگر ہم لوگ بھی یہی باتیں شروع کر دیں کہ پہاڑوں کا تصرف جو ہونا ایک عبدال کے پاس ہے اور زمین کا تصرف دوسرے عبدال کے پاس ہے ایسی بات لوگ باتیں کرتے ہیں تو اگر ایسا ہوگا تو ہمارے اندر اور مشرقین میں کوئی فرق نہیں رہے گا تو لہذا ایسی کوئی بات نہیں ہے البتہ اولیاء اللہ جتنے بھی ولی اللہ ہیں ان کے درجات انہوں نے بنایا ہوئے ہیں کہ فلان اس درجے کا ہے فلان اس درجے کا ہے اور اس کا پتہ بھی کسی ولی اللہ کو ہی چلتا ہے ہر آدمی کو پتہ نہیں چلتا ہے لہذا اس کے اوپر اعتماد کر کے بیٹھ جانا کہ کوئی کتب دیکھوں گا کسی کتب کے ساملاقات ہوگی یہ بالکل ایسے فضول بات ہے اس کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ متصرف الامور اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو پھر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کے بعد سب سے زیادہ جو حیثیت والی شخصیت تھی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو ان کو ان کو کسی بھی کام کے اندر تصرف حاصل نہیں تھا کہ وہ اپنی مرضی سے دنیا کی حکومت چلتا ہے تو اس کے علاوہ اور کون ایسا ہو سکتا ہے جو ان کے مرتبے کی مطابق پہنچ سکے تو لہذا یہ بات بلکل بدیہی طور پر غلط ہے کہ ان کو کسی تصرف حاصل ہوتا ہے حالبتہ درجات ہیں اور وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس کو بعض درد یوں بھی تعبیر کرتے ہیں قدر کسی کے بارے کے یہ اس علاقے کا دی سی ہے یہ اس علاقے کا اے سی ہے وہ اپنی اسطلاح میں ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں مطلب ہے کہ اس علاقے میں یتنے اولیاء اللہ ہیں ان میں سے اس کا درجہ یہ اس حیثت کا ہے یہ سپائی ہے تو یہ بالکل نیچلے درجہ کا کوئی ہے تو ایسے وہ یا اس کی معلومات ہونے پر اخروی حجات کا مدار ہو ایسی بات کوئی نہیں ہے بلکل بہت بہت شکریہ موسیقی آپ نے حضرت عباقی صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر فرمایا مجھے اس سے ایک بات یاد آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو ظاہر باد از خدا بزرکتو ہی قصہ مختصر حضور جب حجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو انصار نے خجوروں کی پیوند کا جو مسئلہ ہے تو اس میں انصار حضور کو یہ بات پسند نہیں دی کہ وہ پیوند کاری خجوروں کی کرتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ یہ نہ کرو تو اگلے دفعہ وہ فصل بلکل بہت تھوڑی ہوئی تو حضور نے وجہ پوچھی تو انصار نے فرمایا کہ عرض کیا کہ حضرت عباسآلہ وسلم آپ کے مدینہ پیوند کاری شوڑ دیا آپ کو پسند نہیں تھا وہ حضور نے پھر جو فرمایا تھا ان کو کہ آپ اپنے دنیاوی معاملات کو خود بہتر جانتے ہیں تو مطلب اس کی اس واقعے کے یاد آنے کا یہ ہے پسند منظر جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس کائنات کو صرف خدا چلا رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کی شخصیت بھی بہت سارے معاملات سے بہت سارے امور سے ناواقف ہے جو صرف خدا کے قبضے میں ہیں جس کے ایک زندہ مثال یہ ہے جو آپ کے سامنے میں نے بھی ذکر کی اور ناظر محترم ایک بات یاد رکھیے کہ جس طرح حضرت عباسآلہ وسلم فرمایا کہ ورنہ ہم میں اور مشرقین میں کوئی فرق نہیں ہوگا مشرقین بتوں کی پوجہ کرتے تھے اور یاد رکھیے کہ بت صرف پتھر کے نہیں ہوتے ہیں بت وہ بھی ہو سکتے ہیں جن کو ہم نے کسی انسان کی شکل میں کسی دیوتا کسی پیر کی شکل میں سمجھ لیا ہے بنا لیا اور اس کے ہم نے پوجہ شروع کر دیا اور اس کے متعلق ہم ترہ ترہ کے خیالات اور تباہمات میں مبتلا ہے وہ بھی ایک بت ہی ہے جس طرح کہ میں نے بتایا کہ بت کے لئے پتھر کا ہونا ضروری پتھر کے جو بت تھے وہ بھی تو انسانوں ہی کی شبی بنائی ہوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی الگ چیز بنائے تو وہ بھی انسانوں ہی کی یادگاریں بنائی ہوئی بلکل بہت شکریہ بھائی اگلا سوال آپ کے خدمت میں ہے اور وہ سوال ہم سے پوچھا ہے جنید صاحب کہتے ہیں قرض کی ادائیگی میں آسانی کے لئے کوئی مشنون اور مستند عمل بتا دیجئے دعا کا احتمام کیا جائے قرض کی ادائیگی کے لئے دعا کا احتمام اور خود یہ عظم ہو کہ میں قرض کی ادائیگی کروں گا اس عظم کے ساتھ دعا کا احتمام یہ بھی ہے یہ بہت اچھی دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہوئی ہے تو اس میں بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے تو غلبت الدین و قحر الرجال ان دونوں چیزوں سے بھی ہے غلبت الدین اسی ہو کہتے ہیں کہ میرے پر کسی کا زیادہ قرض آجائے اس سے میں پناہ مانگتا ہوں تو ان دعاوں کا بھی احتمام کرے اور خود تگو دو بھی کرے ایسا نا کہ کام ہی چھوڑ کے بیٹھ جائے تگو دو بھی کرے اور دعاوں کا احتمام کرے تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے بہت شکریہ اور مجھے خودزاری طور پر اس کا بہت تجربہ ہے کہ یہ جو دعا شروع میں موسیقی نے فرمائی اللہم اکفینا بی حلالکہ عن حرامکو اغنینا بی فضلکہ عن من سیوا کہ اس دعا کے پڑھنے سے ہر دعا میں اس دعا کا احتمام رہا تو الحمدللہ اللہ تعالی نے بہت سارے قرضیں جو ہے وہ پتنی کیسے ان سے خلاصی نصیب فرمائی تو اس دعا کا احتمام بہت اہم ہو سکتا ہے ہوگا یقیناً محمد عاصم صاحب اگر میر پر خاص مور حلال ہے یا حرام مور کیونکہ ایسا پرندہ ہے اگرچہ وہ خوبصورت ہے بعض لوگوں نے اس کو کیونکہ خوبصورت پرندہ ہے اور جنت کے پرندوں میں سے سمجھا جاتا ہے تو اس وقت سے کہا ہے کہ یہ کھانا جائز نہیں حرام ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے اس کے اندر خرمت کی کوئی وجہ نہیں پائی جاتی تو لہذا اس کو کھائے بھی جا سکتا ہے اور اچھے انداز سے کھائے جا سکتا تو کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہے بعض لوگ تواہم پرست ہیں اور وہ اس مور کو نہیں کھاتے جیسے کہ ہندو جو ہے مثلا بندر کو مقدس سمجھتے ہیں اور چوہے کو مقدس سمجھتے ہیں اسی طرح بعض مسلمان مور کو مقدس سمجھتے ہیں اور کبوتر کو بھی مقدس سمجھتے ہیں تو کبوتر کو بھی نہیں کھاتے اور مور کو بھی نہیں کھاتے ایسی کوئی بات نہیں ہے جو حرمت کے اصول ہیں وہ یہی ہے کہ پرندوں کے اندر سبوئیت نہ ہو سبوئیت کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بنجوں سے شکار کر کے نہ کھاتا ہو اگر وہ اپنے بنجوں سے شکار کر کے کھاتا ہے تو وہ کھانا جائز نہیں ہے پرندہ حرام ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی نجاست والی چیز بھی نہیں ہے اس کے اندر کوئی خباست بھی نہیں ہے جو اصول ہیں ان کی حرمت حلت کے ان اصولوں میں سے کوئی بھی اصول ایسا نہیں ہے جو اس کے اوپر فٹ ہوتا ہو تو یہ سب اصولوں سے مبرہ ہے اور اس کے اوپر حلت کا حکم لگائے جائے گا حرمت کا حکم نہیں لگائے جائے گا شکریہ آپ کا ہم سب بندر اور دوسری آپ نے کیا چوہ چوہ وہ تبہ ہمارے لئے تو ٹھیک ہے نا نہیں ہم تو مکندس نہیں سمجھتے وہ لوگ تو ان کو مارتے بھی نہیں ہیں بندر کو نہیں مارتے حرومان کہتے ہیں اس کو اپنا باقیدہ ان کا خدا ہے اور چوہے کو بھی نہیں مارتے ہیں انڈیا میں اسی لئے جو تاؤن کی وبا پھیلتی ہیں تو وہ اسی وجہ سے کہ وہاں چوہے بہت کسیر تعداد میں ہوتے ہیں اور اس کو مارتے نہیں ہیں چیک بہت بہت شکریہ آپ چوہے دبا کر مارے ہیں کیونکہ ظاہر ہے بہت ضرورت ہے اس کام کی اس وقت چوہے بہت ہو گئے ہیں بلکہ ہماری ایک ملکی سطح پر بھی کیمپین کا یہ آغاز ہوا تھا ایک جگہ بہت ملک صاحب کا سوال ہے چکوال سے ممانی سے پردہ کرنا لازم ہے مرتنوید اللہ صاحب جی ہاں یہ ممانی سے پردہ کرنا ممانی سے پردہ کرنا چاہے ہے وہ لازم ہے چیک بہت بہت شکریہ اگین ایک سوال ہے اور وہ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ کیا سالانہ جلسہ میں یا ویسے ہی بچیاں خواتین نابالے یابالے لڑکیاں وہ گلند آواز سے سپیکر میں نات پڑھ سکتی ہیں اس کی گنجائش ہے دیکھیں انہوں نے بچیوں کے بارے میں یہ سوال پوچھا ہے تو ایک بات تو یہ ہے کہ بچیاں ہوں جیسے بلکل چھوٹی بچیاں وہ نظم یا نات وغیرہ پڑتی ہے اس میں اس کی گنجائش ہے اور اسی طرح وہ نات اور حمد کے الفاظ ٹھیک ہو لیکن اگر زیادہ عمر کی ہے جیسے قریب البلوغ ہوتی ہے یا بالغ عورتیں وہ اگر اپس میں نات یا نظم جن کا مضمون اچھا ہو وہ پڑتی ہے تو وہ ٹھیک ہے درست ہے لیکن اگر قریب البلوغ یا بالغ خواتین اور عورتیں وہ اگر سپیکر میں پڑتی ہیں جس کے آواز مردوں تک نہ مارے مرد دوسروں تک پہنچتی وہ ٹھیک نہیں ہے وہ درست نہیں ہے اس سے احتراز کرنا لازم ہے بہت بہت شکریہ آپ کا جزاکم اللہ رکلہ سوال ہم سے پوچھا سعیدہ ہم صاحب نے چیچہ وطنی سے گاؤں کی جو کریانی کی دکان ہوتی ہیں جی زیادہ بڑی نہیں ہوتی اس پر زکاة کیسے ہو دیکھیں سال میں جس وقت ایک دفعہ جب وہ صاحب نصاب بنا تھا تو سال جب پورا ہو جائے تو اس وقت دیکھیں وہ مال کو شمار کرے اگر جتنے وہ جتنی قیمت ہے اس کی یعنی قیمت یہ فروغ کو دیکھیں تو اس کے مطابق جو انہیں وہ زکاة کی ادائیگی کریں یعنی ایک دن بہرحال اس کو اس پر لگانا ہوگا ایک دو دن جس میں حساب ہو جائے تو اس حساب کے مطابق جو انہیں پھر وہ زکاة کی ادائیگی کریں حساب کے مطابق زکاة کی ادائیگی کریں گے حافظ عارف صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں سپیکر کے ذریعے آیت سجدہ کی آواز بازار میں آئی اگر باہر کے لوگ اپنے کاموں میں مشغور ہوں تو وہ سجدہ نہ کرنے کے وجہ سے گناہگار ہوں گے دیکھیں یہ جب آواز آتی ہے تو سجدہ ان کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے اس لئے ان کو سجدہ تو کرنا لازم ہے سجدہ کرنا ہوگا اگر وہ سجدہ نہیں کریں گے تو وہ گناہگار ہوں گے دوسری بات یہ کہ جو انتظامیہ والے جنہوں نے اتنی زور سی سپیکر دے اتدال میں ہے یا نہیں یعنی جتنی ضرورت تھی اس کے مطابق ہے یا اس سے بڑھ کر ہے تو اگر ضرورت کے مطابق انہوں نے جتنی آواز میں ضرورت تھی اس کے مطابق چلایا ہے پھر تو ان پر گناہ نہیں ہے لیکن اگر انہوں نے اتدال سے یعنی ضرورت سے بڑھ کر جو ہے جیسے چلایا ہے جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تو پھر اس گناہ میں وہ بھی شریک ہوں گے شکریہ آپ کا نکاح کے بعد رخصتی میں تاخیر کی گنجائش ہے یعنی رخصتی میں زیادہ وقت لگ جانے سے نکاح پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا دیکھیں نکاح کے بعد رخصتی جلدی ہو یا دیر سے ہو اس کے لئے شریعت نے تو کوئی وقفہ کوئی وقت متعین نہیں کیا ہے البتہ بعض اصول سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو پھر رخصتی جلدی کرنی چاہیے اس لئے کہ نکاح کا مقصد تو یہ ہے کہ عزت اور عصمت کی حفاظت ہو تو وہ اسی صورت میں زیادہ بہتر طور پر اصل ہو سکتی ہے کہ نکاح کے بعد فوراں با جو ہے نا وہ رخصتی ہو اور عذر بھی وہ عذر معتبر ہوگا ظاہر ہے آج کل تو لوگوں نے بہت ساری جو ہے نا وہ رواجوں کو بھی عذر بنا لیا ہے تو ان سے بچنا لازم ہے لہٰذا بلا ضرورت اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے شکریہ بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے جلدہ جلدہ رخصتی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے مفیصل اللہ شعبہ صاحبی خدمت میں ام عثمان صاحب اجدہ سے پوچھتی ہیں سواب یہاں سعودی عرب میں بغیر چھلے پائے ملتے ہیں کیا ان کا کھانا مکروح ہے نہیں جی پائے کا کھانا کوئی مکروح نہیں ہے چاہے وہ چھلے ہوئے ہیں چاہے بغیر چھلے ہوئے ہیں آپ اس کو اللہ تعالیٰ عنہ سے خود ثابت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ عید کے دنوں میں پرکرہ عید کے دنوں میں ہم لوگ پائے رکھ دیتے تھے اور وہ پھر جب گوشت ختم ہو جاتا تھا تو پھر ہم پائے کھاتے تھے کافی دنوں کے بعد تو جب صاحب اکرام خود کھا رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھا رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پک رہیں تو آپ بھی کھاتے ہوں گے دائر ہے تو لہٰذا کوئی کراہت نہیں بہت بہت شکریہ آپ کا حافظ عارف صاحب اینڈیا سے آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس میں کھانا کھانے کے بعد پانے کے ممانت ہے یا نہیں ہے یہ اس پر لیٹیلز بات ہو چکی ہے پہلے شورٹ کلیپ بھی موجود ہے عارف صاحب اینڈیا سے پوچھتی ہیں اگر کوئی غیر مسلم اپنی عیدوں میں حلال مال سے کھانے کے لیے کوئی چیز بھیجے تو اس کا کھانا کیسا ہے ان کی عیدوں میں یعنی غمی اور خوشی میں برابر شریک ہونا یہ تو جائز نہیں ہے حالتہ اگر آپ کو یہ اعتماد ہے کہ وہ مال حلال ہے جو چیز انہوں نے بھیجی ہے وہ حلال ہے تو اس کو کھایا تو جا سکتا ہے لیکن اس کی خوشی میں غمی میں شریک نہیں ہونا چاہیے ایسے موقع پر نہ لیا جائے تو اس کو یا تو واپس کر دے رد کر دے اگر واپس کرنے کی احمد نہیں ہے تو خود نہ کھائے کسی اور کو دے دیں تو بہرحال وہ ہے ایسے موقع پر اگر آپ کریں گے تو پھر ان کی اس جو تہوار ہے اس کی گویا کہ ایک قسم کی ترویج ہوگی وہ ٹھیک نہیں ہے بہت شکریہ آپ کا اور اگلے سوال فتیح زمان صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں جن گھروں میں بارہ سے تیرہ گھنٹے چوری کی بجلی استعمال ہوتی ہو موسیٰ کیا اس گھر کا پانی پینا کھانا کھانا اور وہاں سے چاہے وغیرہ پینا جائز ہے یہاں دو الگ الگ چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ اس گھر میں چوری کی بجلی استعمال ہو رہی ہے جب چوری کی بجلی استعمال ہو رہی ہے تو اس سے وہ گناہگار تو ہیں لیکن اس کے گھر میں جو پکنے والی چیزیں ہیں بے شک وہ لائٹ پر ہی پکتی ہوں تو وہ چیزیں حرام نہیں ہوں گی مضال اسی پر ہیٹر اس نے جلایا ہے اور اس پر روٹی بنا رہی ہے تو روٹی بنائی جا رہی ہے تو روٹی جو ہے وہ حرام نہیں ہوگی روٹی آپ کھا سکتے ہیں پانی اسی موٹر سے نکل رہا ہے تو پانی ناجائز نہیں ہوگا وہ حرام نہیں ہوگا وہ پی سکتے ہیں البتہ اس کا گناہ الگ ہوگا ان کو کہ وہ چوری کی بجلی استعمال کر رہے ہیں اور وہ دوسروں کا حق کھا رہے ہیں اس کا گناہ ہوگا لیکن یہ چیزیں کھانا جائز ہیں آپ اگر اصلاح کی غرض سے ایسا کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اگر اس کے گھر نہ جاؤں یا کھانا پینا نہ کھاؤں تو وہ چوری کرنا چھوڑ دے گا پھر تو ایسا کرنا چاہیے لیکن اگر یہ نیت نہیں ہے یا اس طرح کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو پھر اس سے کا تعلق نہیں کرنا چاہیے یہ چیزیں کھا سکتا ہے بہرام کھا سکتا ہے بہت شکریہ آپ کا مفتی نوید اللہ صاحب رضوان علی صاحبہ پوچھتی ہیں اگر شوہر جھگڑے میں بار بار طلاق کا لفظ استعمال کرے تو کیا اس طرح طلاق ہو جائے گی یا کن الفاظ کے استعمال سے طلاق ہو جاتی ہے دیکھیں طلاق کے الفاظ سے چاہے وہ جھگڑے ہی میں کیوں نہ ہو اس سے طلاق بالکل واقع ہو جاتی ہے البتہ اس صورت میں جو انہوں نے پوچھا ہے تو طلاق کے کون سے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں اور کتنی دفعہ استعمال کیے ہیں تو چونکہ طلاق کا مسئلہ بہت احساس ہوتا ہے تو یہ جو صورت واقعتاً ان کے ہاں پیش آئی ہے یا کسی کے ہاں جس کے وہ سوال پوچھ رہی ہے تو وہ متعین صورت لے کر جو ہے نا وہ مسئلہ پوچھ لے تاکہ اس کا جواب بتانے میں آسانی ہو ویسے طلاق کے الفاظ سے ظاہر ہے طلاق تو واقع ہوتی ہے چاہے عام نارمل حالت میں ہو یا چگڑے میں ہو جی جی تو بہت شکریہ ہے بڑا ہم مسئلہ ہے بڑا ہر طلاق کے لفظ استعمال کی ہیں انہوں نے اور بظاہری معلومات ہے کہ ابھی طرح الہدگی بھی نہیں ہوں تو یہ مسئلہ فوری طور پر آپ کو کسی قریبی دار مفتاح سے یا جاند رشید کے دار مفتاح میں پیچ کر معلوم کرنا شاہیے اور فوری طور پر اس پر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ مشاہر ہم صاحب اٹ کرام سے پوچھتے ہیں سوال ہم سعودی عرب میں مزہوری کرتے ہیں اور یہاں پر ہنڈی والے کو ریال دیتے ہیں اور پاکستان میں روپے وصول کرتے ہیں کیا یہ جائز ہے یہ جائز نہیں ہے اگر ادھار بھیجیں یعنی ہنڈی والے کو کہیں کہ آپ پیرے پاکستان میں روپے دیتے ہیں اور میں کئی دنوں کے بعد آپ کو ریال دوں گا تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں اگر نہیں تو کس کے لیے ہنڈی والے کے لیے گہا کے لیے یا کس کے لیے یہ بتا دیں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ قانون کے خلاف ورزی ہے وہ تو ظاہر گناہ ہے البتہ اگر یہ خرید فروخت کا یہ معاملہ کرتے ہیں اس طرح تو دونوں مالک کی کرنسیاں لگا لگ بھی ہیں اس لئے اضافہ جائز ہو سکتا ہے البتہ اس میں اس بات کے خیال لکھنا ضروری ہے کہ دونوں کرنسیوں میسیج ایدھر پاکستانی کرنسی ہو یا وہاں سعودی ریال ہو ان دونوں میں سے کس ایک پر قبضہ کرنا لازم ہے یہاں پر وہ قبضہ ہو وہاں بعد میں ہو یا وہاں پہلے قبضہ ہو یہاں بعد میں ہو تو دونوں میں سے کس ایک کرنسی پر قبضہ لازم ہے تو یہ شرط اگر پائی جاتی ہے تو یہ بے کی صورت ان کی درست ہو جائے گی ہاں یہ الگ بات ہے چونکہ یہ حکومتی کانوں کے خلاف ورزی ہے تو اس کا گناہ ہوتا ہے جزاعت ملے جب بہت شکریہ اگر اگلے سوال فرم صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں حلز کا طالب علم جس قرآن پاک میں حلز مکمل کرتا ہے کیا وہ وہی قرآن حلز کے بعد اپنے ساتھ گھر لے کر جا سکتا ہے نہیں زیادہ کوئی قرآن پاک مدرسہ میں شہید ہو گیا اور کوئی طالب علم اس پر پڑتا بھی نہ ہو تو کیا ایسا قرآن پاک وہ بغیر اجازت کے اپنے گھر لے جا سکتا ہے دیکھیں اگر یہ وقف کرنے والوں نے اسی طالب علم کو ہی دیا تھا یعنی طلبہ میں تقسیم کیے وہ طلبہ کی جو ہے وہ قرآن پاک ہوتے ہیں اور ظاہر ان کی طلبہ ہی کو دینے کی تھی پھر انہوں نے اس میں حفظ کر کے وہ ساتھ میں جو ہے وہ گھر لے جاتا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر انہوں نے خاص مدرسے کے لئے وقف کیا ہے یا خاص مسجد ہی کے لئے وقف کیا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے اس کو لے جانا پھر ٹھیک نہیں ہوگا اسی طرح اگر قرآن کریم جو ہے وہ شہید ہو جیسے انہوں نے ذکر کیا ہے اور اس میں جو ہے طلبہ نہ بھی پڑھتے ہو تو بھی یہ کہ چونکہ اس کا مسرح پر یہ کہ اس کو بہت عدب و احترام کے ساتھ جو ہے کسی صحیح جگہ رکھ دیا جائے تاکہ اس کی بے عدبی نہ ہو تو ایسی صورت میں بھی یہ ہے کہ اس کو جو ہے اپنے گھر اس کو نہیں لے جانا چاہیے بلکہ ایسی جگہ جو ہے نا وہ رکھنا چاہیے کہ جہاں اس کا عدب زیادہ ہو اور گھر لے جانے میں بھی یہ چونکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ واقف کی اجازت پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی اور اس کو معلومات بھی نہیں ہو سکتی ہے اس لئے گھر نہیں لے جانا چاہیے ادھر ہی اس کو جو ہے نا صحیح ترتیب سے کوئی جلد وغیرہ کر کے دوبارہ اگر وہ تلاوت کے قابل ہو اس کے تلاوت کے قابل بنا کر وہاں رکھ دیا جائے اور اگر اس میں تلاوت نہ ہو سکتی ہے تو پھر کسی ایسی جگہ رکھا جائے جہاں پر اس کی بیادبی نہ ہو بہت بہت شکریہ آپ صاحب اور مفتی حسداللہ شعبات صاحب مفتی نبید اللہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ دونوں معزز مہمانوں کی تشریف آبری کا بہت بہت شکریہ جواب دینے کا بہت بہت شکریہ تمام ناظرین و سامین آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت ہوتا ہے اختتام کا کل آپ سے ملقات ہوگی تب تک لئے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ